بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ اپنے اندر مجود چھوٹی چھوٹی کمیوں کی وجہ سے ایسا سے کمتری میں مبتلا ہو کر زندگی سے بیزار نہ ہوں کوئی بھی انسان یک مشت تمام خوبیوں کا حامل نہیں ہوتا ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے لیکن نکتو ایسے انسان ہیں جو پیدائشی طور پر اپنے دونوں بازوں اور ٹانگوں سے محروم ہیں ان سے عام لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی انسپریشن ملتی ہے انہیں انیس سو بانوے میں اسٹریلیا میں پیدا ہوئے اور وہ پیدائشی طور پر تیٹرہ ایمیلیا سینڈروم نامی بیماری کا شکار ہیں اور پیدائشی طور پر دونوں بازوں اور ٹانگوں سے محروم ہیں اور ان کی بائیں تھائی کے ساتھ ایک چھوٹا پاؤں ہے جس پر کچھ فاصلے سے دو انگوٹھیں ہیں اور وہ اسے مزاہی کا خیز طور پر چکن ڈرم سٹک کہتے ہیں لیکن وہ حیرت انگیز حد تک ہمت و حوصلے کی مثال ایک انٹریو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی پیدائش پر ان کے والدین کے کیا حساسات تھے ان کا جواب آپ سب کو غمگین کر دے گا کہ جب نک کو ان کی ماں کو دکھایا گیا تو ان کا رد عمل کچھ غیر متوقع تھا اور انہوں نے کہا یہ کیا ہے اسے دور لے جاؤ نک ان کی پہلی اولاد تھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے لیے ان کی اولاد کیسی بھی ہو سب سے بڑھ کر ہوتی ہے لیکن ان کی ماں کا رد عمل کچھ غیر فطری نہیں تھا اپنی پہلی اولاد کو دیکھ کر جو کہ بازوں اور ٹانگوں سے محروم تھی ان کے والدین اپنے احساسات کو خود بھی نہیں جانت پا رہے تھے غصہ دکھ رنچ کنفیوین کیا کچھ نہ ہوگا ان کے احساس میں شامل لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ہمت و حوصلے سے کام لیا اور نک کی ہر طور دیکھ بھال کی ہر طرح سے نک کا خیال رکھا ایک اپنے چھوٹے چھوٹے کام کھانا ٹائلٹ جانا کھیلنا خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نک کے مطابق وہ اپنے مستقبل سے خوف زدہ تھے دس سال کی عمر میں جب وہ چیزوں کو سمجھنے لگے اور خود کو دوسروں کے سہارے دیکھا کہ انہیں ہر چھوٹے کام کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہے وہ خود کو ان پر بوجھ سمجھنے لگے وہ سوچتے تھے کہ ان کے ماں باپ کے بعد ان کا سہارہ کون ہوگا کون ہوگا جو ان کی دیکھ بھال کرے گا نک دس سال کی عمر میں ہی اپنی زندگی کو ختم کر لینا چاہتے تھے لیکن ان کے والدین کو ان سے بے حد محبت تھی اور نک انہیں اپنی باقی اولاد کی طرح بے حد عزیز تھے وہ نک کو زندگی میں کسی مقام پر دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے نک کی بھرپور طریقے سے منٹلی گروہ پر توجہ دی اور ان میں سے ایساسے کمتری کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی انہوں نے نک کو عام بچوں کے سکول میں پڑھایا جہاں نک نے اپنے چھوٹے پاؤں کی مدد سے لکھنا سکھا اور 21 سال کی عمر میں اکاؤنٹنگ اور فینینچل پلاننگ میں گریجویشن کیا اور دو ڈگریز حاصل کی انہوں نے کمپیوٹر پر اپنے انگوٹے اور ایڈی کی مدد سے ٹائپنگ سکھی اور وہ تقریباً 43 الفاز ایک منٹ میں لکھ لیتے ہیں نک نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے اور کچھ کر دکھانے پر توجہ مرکوز رکھی اور اب وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں پانچ بریازموں تقریباً 44 ممالک میں تین لاکھ لوگوں کے سامنے خطاب کر کے انہوں نے زندگی میں امید کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے انہوں نے Life Without Limits سامی کتاب لکھی جو کہ 2010 میں پبلش کی گئی تھی جس کے ذریعے نک نے مزائی کا خیص طور پر اچھی زندگی کے لئے حسلہ افضائی کی ہے اور لوگوں میں امید کا پیغام پھیلایا ہے ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود وہ سمندر کے لہروں پر سرفنگ کرتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں سکائی ڈائیونگ کرتے ہیں گولف اور سوسر کھیلتے ہیں اور اپنی زندگی سے ہر ممکنہ طور پر لطف اٹھاتے ہیں ہمارا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ نے ہمیں بے وجہ پیدا نہیں کیا ہم جسمانی طور پر کیسے ہیں خوبصورت یا کم تر اس پر ہمارا بس نہیں ہوتا اللہ نے انسان کو اکل سمجھ سے نمازا ہے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں اپنی زندگی میں اپنی جسمانی کمیوں کو لے کر اللہ سے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندے کو کیا عطا فرمایا ہے اللہ پاک تو اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں جب ماں اپنے بچے کو کسی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تو وہ رب العزت جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے وہ اپنے بندے کو کیوں تکلیف دے گا دنیا میں مننے والی وقتی تکالیف ہمارے لئے روز آخرت انعام کی وجہ بنیں گی اللہ پاک اگر دنیا میں کسی چیز سے محروم رکھتے ہیں تو روز حشر اس سے بہتر سے ضرور نوازیں گے شرط صرف صبر اور حمد کی ہے ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا اور اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیمنٹ کر کے اپنی قیمتی آراز سے آگاہ کریں اور مزید ایسی انفرمیٹیو اور موٹیبیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کلائمر کو سبسکرائب کریں شکریہ